انگلیش آخر کیوں یہ ایک گلوبل لینگویج ہے اور کیا انگلیش سے پہلے بھی کوئی پاپیلر لینگویج ہوا کرتی تھی دنیا میں آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید دوستو حسری میں ایک نظر ڈالیں تو اس کے جواب کی شروعات ہمیں ملتی ہے بریٹش ایمپائر سے جب یہ دنیا کا لارجسٹ ایمپائر تھا سال نائنٹی نائنٹی ٹو وہ سال کی جب سلطنیت برطانیہ اپنے اروج پر تھی اور دنیا کی سب سے زیادہ زمین پر انگریزوں کا قبضہ تھا اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی ٹونٹی فائی پرسنٹ لینڈ اس وقت بریٹش ایمپائر کے قبضے میں تھی آپ ایک کورنر سے سٹارٹ کریں تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا، ملائشیا، سنگاپور، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یو اے ای، افریقہ کے بہت سے کنٹریز اور اس کے بعد پورا یوکے اور آگے کینیڈا تک سب کچھ بریٹش کنٹرول میں تھا اس زمانے میں ایک کہاوت بولی جاتی تھی بریٹش ایمپائر میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچ بھی تھا کیونکہ جب تک آسٹریلیا میں سنسٹ ہوتا تو سب کانٹیننٹ میں آلریڈی صوبہ ہو چکی ہوتی تھی اور جب یہاں سنسٹ ہوتا تب تک کینیڈا میں بھی صوبہ ہو چکی ہوتی تھی اس وقت کے آرٹیکلز کے مطابق اس ایمپائر کے انڈر 450 ملین کے پاپولیشن تھی اب اتنے سارے کنٹریز پر بریٹش لوگوں نے کالونائز کر رکھا تھا تو وہاں رہنے والے جو مقامی لوگ تھے اگر انہیں اچھا کیریئر بنانا تھا اچھی نوکری حاصل کرنی تھی تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ انگلیش سیکھتے اسی لیے ان سبھی آکیوپائٹ کنٹریز میں انگلیش کو لینگویج آف دے ایلیٹ مانا جاتا تھا اس وقت کے مطابق اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں بریٹش گورنمنٹ کے انڈر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو انگلیش دھواتی ہی ہوگی اب قانون قدرت ہے کہ ہر اروج کو ایک زوال آتا ہے ایک وقت آیا کہ بریٹش ایمپائر کمزور پڑنے لگا اور اس کی پکڑ ٹوٹنے لگی نائنٹین ففٹیز تک آتے آتے تیرہ تر ملکوں کو آزادی مل چکی تھی اور باقی کنٹریز میں زبردست انڈیپینڈنٹ مومنٹ شروع ہو چکی تھی انگلیزوں کو یہ کولنیز چھوڑنی پڑی اور دھیرے دھیرے یہ ملک آزاد ہو گئے ان میں سے ایک ملک بھارت تھا جو انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہوا موسیقی ازادی کے بعد ان زیرہ تر کنٹریز میں انگلیش ایک آفیشل لینگویج یا نیشنل لینگویج بنی رہی مگر ایسا کیوں ہوا ان ممالک کی ہوتکی بھی تو زبانے تھیں الگ الگ کنٹریز میں اس کے الگ الگ ریزن تھے اب یہاں پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ جب پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تو اردو اور بنگولی زبان کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا جبکہ تمام صوبہ میں لینگسٹک ڈائیویسٹی کو مندر نظر رکھتے ہوئے انگلیش کو آفیشل لینگویج کا درجہ دیا گیا اب چونکہ پاکستان میں اس وقت مقامی زبان پر کافی زبانیں بولی جاتی تھیں تو سرکاری طور پر کسی قسم کے تنازعوں کو وائٹ کرتے ہوئے انگریزی پاکستان کی سرکاری زبان بن گئی لیکن اس کے ساتھ انگلیش کو لینگویج آف کولونائزر کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کولونائزر کی زبان ہے اور ہم اس کو کیوں پرموٹ کریں اس لئے یہ کہا گیا کہ مستقبل میں اس لینگویج کو فیز آوٹ کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا اور انگلیش پاکستان کی سرکاری زبان کا درجہ پر قرار رکھے ہوئے ہیں دوستو یہاں پر امریکہ کا معاملہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہے یو ایس پر بھی کئی امپائز نے کولونائز کیا جیسا کہ بریٹین فرانس اور نیدلینڈ وغیرہ لیکن اس کا زیادہ تر حصہ بریٹین کے پاس تھا تو جب یو ایس پر بریٹین سے آزادی ملی تو یہاں کے لوگوں نے ریالائز کیا کہ ان کے پاس نیشنل آئیڈنٹیٹی ہونا بہت ضروری ہے اور اس سب میں ایک نیشنل لینگویج ایک اہم رول پلے کرتی ہے تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ لینگویج ہوگی انگلیش جو ان کے تمام سٹیٹس کو ریپریزنٹ کرے گی اور ان کو یونائٹ بھی رکھے گی آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یو ایس میں اس وقت بہت سی پاپیلر لینگویجز بولی جاتی تھی مثلا فرانس، سپینش، ڈچ اور جرمن وغیرہ مگر انگلیش کو یہاں آگے رکھا گیا اور اس حد تک پریورٹی دی گئی کہ 28 سنچری کے شروع میں کئی سٹیٹس نے تعلیمی داروں میں باقی فورن لینگویجز کو بین کر دیا اس کے بعد 1923 میں یو ایس اے کی سپریم کورٹ نے اس پرائیویٹ لینگویج ایڈوکیشن پر ریسٹکشنز کو سٹرائک ڈاؤن کیا اب یہاں تک آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ جن کنٹریز نے تاج برطانیہ سے ازادی حاصل کی ان میں انگلیش بولی جاتی ہے مگر باقی کنٹریز کا کیا جن پر برطانوی راج تھا ہی نہیں ان لوگوں کو تو کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں اور بولیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زبان دنیا میں کیسے سپریٹ ہوئی اس کا جواب بھی ہسٹری میں زیادہ دور نہیں بلکہ اگر ہم تاریخ میں پچاس سے ستہ سال پہلے دیکھیں تو اس کا جواب ملتا ہے جب ورڈ ورڈ ٹو ہوئی جس میں الائیڈ کنٹریز نے ایکسس کنٹریز کو ہرایا اگر الائیڈ اور ایکسس کنٹریز کا نہیں پتا تو الائیڈ کنٹریز تھیں بریٹین یو ایس اور فرانس جنہوں نے ایکسس کنٹریز یعنی جیمنی جیپین اور اٹلی جیسے ممالک کو ہرایا اب یہاں پر دو پوائنٹس بنتے ہیں پہلا یہ کہ جو کنٹریز ایسی بڑی جنگ کو جیتی ہیں تو ان کا کلچر دنیا پر ڈامینٹ کرتا ہے تو بریٹین اور یو ایس سے میں انگلش بولی جاتی تھی تو انہوں نے ڈامینٹ کیا دنیا پر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ورڈ وار ٹو ہتم ہونے کے بعد یو ایس سے ایک سوپر پاور بن کر اُبھرا مگر اس وقت امریکہ کی ایکانومی کو ایک حیرت انگیز بوسٹ ملا نائنٹین ففٹیز میں یو ایس سے سوویت یونین کے مقابلے میں ایک سوپر پاور بن کر آیا کیپٹلزم کی مدد سے امریکن بزنس پوری دنیا میں پھیلنے لگا اس وقت تک انگلش بزنس اور ٹریڈ کی زبان بن چکی تھی دنیا کے ٹاپ سکولز انگلش میڈیم کورسز پڑھانے لگے امریکہ کے میوزیکل بینڈز اپنے آلبیمز ریلیس کرنے لگے جو دنیا بھر میں مشہور ہونے لگے اس کے ساتھ ہالی ووڈ فلمیں اور امریکن ٹیلیویین سیریز ایک گلوبل سنسیشن بن گئی ہالی ووڈ کے پاس فلم میکنگ کے لیے بیسٹ ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے امریکن کلچر پوری دنیا میں پھیلا ورڈ وار ٹو کو اس سب کے پیچھے ایک ایمپورٹن ریزن بتایا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر جرمنی اور ایکسس پاور نے یہ جنگ جیتی ہوتی تو شاید آج جو مقام انگلیش کے پاس ہے وہ جرمن زبان کے پاس ہوتا اور آج کے دن جو بھی ٹریڈ اور بزنس ہوتا وہ جرمن لینگویج میں ہو رہا ہوتا کیونکہ اگر اس وقت اڈال فٹلر جیتتا تو جرمن لینگویج کو زبردستی یورپ میں امپوز کیا جاتا مگر یہ سب صرف اندازیں ہی ہیں اور ایکچول میں کیا ہوتا یہ بتانا بہت مشکل ہے اور آج کے دن کی حقیقت یہی ہے کہ انگلیش ایک گلوبل لینگویج ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور زبان ہے ایک لاسٹ ریزن دیکھتے ہیں کہ نائنٹین نیٹیز اور نائنٹین نائنٹیز کے بعد بھی انگلیش کیوں ڈومینٹ کرتی رہی اور باقی ساری زبانوں کو پیچھے چھوڑ گئی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا انوینشن بھی امریکہ میں ہوا اور انٹرنیٹ پر کام کرنے والی پہلی چند کمپنیز بھی امریکہ سے ہی بلونگ کرتی تھی آج کے دن آپ چاہے میٹا کو دیکھ لیں گوگل کو دیکھ لیں یا ایبل کو دیکھ لیں یہ ساری ٹاپ ٹیک کمپنیز جو آج کے دن انٹرنیٹ کی وجہ سے اس مقام پر ہیں یہ سب امریکہ سے ہی ہیں اسی وجہ سے آج کے دن انٹرنیٹ پر کام کرنے والی ٹوٹل لیب سائٹس کا 63 پوائنٹ لینگویج انگلیش ہے اور جب کمپیوٹر ایجاد ہوا اور کی بورڈ اور ٹائپ رائٹرز کا انونشن کیا گیا تو انہیں بھی ایک امریکن نے ہی انونٹ کیا اس لیے جب کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا تو شروعات میں جو کی بورڈ آئے وہ انگلیش میں ہی تھے اور پہلی ویب سائٹس بھی انگلیش میں ہی بنی وقت کے ساتھ ساتھ باقی لینگویجز میں بھی کی بورڈ ایجاد ہوئے مگر یہ کافی ریر ہوا کرتے تھے اور سمارٹ فونز آنے کے بعد یہ کی بورڈ عام ہونے لگے انفیکٹ آفیس ورگ کے لیے بھی زیادہ تر کی بورڈ انگلیش میں ہی استعمال ہوا کرتے تھے انہی سب وجہات کی وجہ سے انگلیش دنیا کے سب سے امپورٹنٹ سب سے پاورفل اور ایک گلوبل لینگویج بن چکی ہے ایک سوال جو آپ نے سوچا ہوگا کہ کیا انگلیش دنیا کی پہلی گلوبل لینگویج ہے یہ جو کچھ ہم نے جانا یہ ساری کہانی تو بریٹش ایمپائر کے پہلے کی ہے مگر اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا اس سے پہلے بھی کوئی زبان اتنی فیمس تھی تو اس کا جواب ہے ہاں اس سے پہلے دو انڈو یورپین زبانیں تھیں جو اپنے زبانے میں کافی ڈومینٹ رہیں اور یہ دو لینگویجز تھیں گریک اور لیٹن یونیورسٹی آف چیکاغو کے ایک لنگسٹک پروفیسر کا کہنا ہے کہ لیٹن دنیا کی پہلی ریکارڈڈ گلوبل لینگویج ہے اور یہ انگلیش سے زیادہ ٹائم کے لیے ایک گلوبل لینگویج رہ چکی ہے تیرہ سو سال کے لیے یہ دنیا کی ایک گلوبل لینگویج رہی تھی رومن ایمپائر کے ٹائم میں زیادہ تر ویسٹرن یورپین سٹیز میں لیٹن ایک مین لینگویج ہوا کرتی تھی مگر رومن ایمپائر کے حتم ہونے کے بعد لیٹن ٹکڑوں میں بٹ گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سی زبانوں کا جنم ہوا آپ کو یہ جان کر کافی حرانی ہوگی کہ آج کے دن کی بہت سی پاپولر لینگویج جیسا کہ سپینش پورٹگرز فرنچ اور اٹیلین ایکچولی میں لیٹن سے ہی نکل کر آئی ہیں دوسری طرف اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں آرابک پرشن اور چائنیز اپنے اپنے وقت میں دومینٹ لینگویج رہی ہیں برے سگیر کی تاریخ میں پرشن یعنی فارسی ایک اہم زبان رہی ہے جو نا سیف سرکاری دور پر استعمال ہوتی تھی بلکہ مغل دور میں یہ ایجوکیٹڈ اور ایلیٹ کلاس لوگوں کی لینگویج ہوا کرتی تھی بہت سے مغل بادشاہ فارسی زبان میں بات کیا کرتے تھے اس کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوا یعنی انگریزی کا دور شروع ہوا اور وہ ساری صورتحال ہم پیچھے ویڈیو میں جان چکے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کے دل میں کوئی سوال کوئی آرگومنٹ یا کوئی پوائنٹ ہے تو اس کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ